شفی الورا فخر عالم بے کسوں بے ساغاروں کے ہمیں دم بندئے 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 بے نوا پر کریں ابھی آپ زائیم قوم ملت الحاج مولانا حافظ عبدالحی صاحب داماتہ برکاتہ نازم عالی مدرس عربی ممبول علوم خیر آباد وصدر جمعیت علماء مشرق زون اتر پردیس کے کچھ ناسحانہ کلمات کے ذریعے سے محضوظ ہو رہے تھے مستفیض ہو رہے تھے میں ساتھی ساتھ اس جلسے کی صدارت فرما رہے استاذ محترم حضرت مولانا فخر ملت حضرت مولانا مفتی عبدالرف صاحب عازمی دامت برکاتہ ملعا دیا نازم عالی جامع عربی انوار العلوم جہان اگر وصدر جمعیت علماء اتر پردیس میں ان سے بڑے ہی عدب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت والا اپنے صدارتی کلمات کے ذریعے سے ہم سامائن کو مستویز فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمسلین وعلى آده واسباده واتباعه اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان ودیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوی الذین یعلمون او لا یعلمون صدق الله العظیم وقال سیدنا وحبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریدتون على كل مسلم او كما قال علیہ الصلاة والسلام آج کے اس عزیم و شانی جلاس کی سرپرستی فرما رہے مخدوم غرامی قائد بللت فقر ملت جلیم ملت حضرت بولانا حافظ عبدالحی صاحب جامد برکاتم اور اسٹیج پر تشریف فرما تمام ہی علماء کرام معزز سامین نوجوان بھائیو عزیز بچو میری محترم ماں بہنو سب سے پہلے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اس جلسے کے منتظمین کی خدمت میں ماشاءاللہ انہوں نے بڑے حوصلے سے شوق سے نیچرپی سے ایک بزم سجائی ہے اس بزم کا عنوان رکھا ہے سیرت النبی جلسے سیرت النبی و جلسے اصلاح معاشرہ یہ ایسا عنوان ہے ایک ایسی نسبت ہے کہ ہم اور آپ اور آنے والی نسلیں ہماری زندگی بھر جترہ بھی فخر کریں گے کم ہوگا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بن مائے ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی ہے وہ نعمت عظیمہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے اسی نسبت کی بنیاد پر اپنی مجلسوں کی نسبت سیرت النبی کے ساتھ کرتے ہیں جلسے اسراء معاشرہ کے ساتھ کرتے ہیں اس لیے اس بزم کے سجانے والوں کی خدمت میں بہت ہی مبارک بات میرے دوستو میں نے ایک آیت کریمہ مختصصی تراوت کی ہے اور مختصص ایک حدیث پاک پڑھی ہے ان دونوں کا تعلق علم سے اللہ تعالی اشاعت فرماتے ہیں حَلْ يَسْتَبِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ اَوْلَا يَعْلَمُونَ آپ کہہ دیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی خطاب فرمارے ہیں اے رسول امی اے نبی امی ہم نے آپ کو امی بنایا ہے درہا غور کیجئے گا ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے امی بنایا ہے امی کا ترجمہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے آپ پڑھے لکھے نہیں تھے ہم انپر ترجمہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں اس لئے ہم نے ترجمہ کیا کہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے آپ پڑھے لکھے نہیں تھے آپ کسی کے سامنے شاگلتی نہیں تیف فرمائی تھی آپ کسی کے سامنے بیٹھ کر کے علم کو حاصل نہیں کیے تھے یہ اللہ تعالی آپ کو نبی امی بنائے اور آپ ہی کو حکم دیا جا رہا ہے کیا وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں وہ ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو جاہل ہیں یعنی جو علم سے آرہی ہیں علم سے خالی ہیں جہالت پائی جاتی ہے جو پڑھے ریکھے نہیں ہیں کیا ایسے لوگ اور وہ لوگ جو علم کی دورت سے معلوم ہیں کہ یہ دونوں گروپ دونوں طبقہ برابر ہو سکتا ہے میرے دوست بزرگو اللہ تعالی نے اشارہ فرما دیا کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا جو علم کی دورت سے معلوم ہو اس کے برابر ہم اس شخص کو رکھ دیں اس بچے کو مطلب ہوا میں نے حدیث پڑھی وہ نبی جو سارے نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا گیا وہ سارے رسولوں کا امام بنا کر بھیجا گیا اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلمات ادا ہو رہے کہ طلب العلم فرید اعلیٰ مسلم ہر مسلمان پر علم کا طلب کرنا علم کا حاصل کرنا علم کو اختیار کرنا علم کے لیے کوشش کرنا یہ فرد میرے دوستو بزرگو علم دنیا میں بہت بڑی نبت کاش کہ آپ سمجھ لیتے اس بات کو اگ دم سیدھی سادھی بات پہ کہہ رہا ہوں میرا انوار بھی سیدھا سادھا ہے کاش تیس بات تو ہماری قوم ہماری قوم کے نوجوان ہماری قوم کے بہتری سرائیتوں کے بال ہماری قوم کا زیبادار طبقہ اس راز کو سمجھ لیتا جناب نبی کریم کی سیدائت کو سمجھ لیتا کے علم کتنی بڑی دولت ہے جناب نبی کریم کا موجودہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا نبی کے ساتھ ساتھ امی بنایا امی بنانا بھی ایک موجودہ ہے آپ کے احترام اور آپ کے غلو مرتبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سامنے شاگت ہونے کی ایسیت سے بیٹھنے کا حکر نہیں دیا گیا نہ اس کا موقع دیا گیا کہ آپ کسی سے علم کو حاصل کریں اللہ تعالیٰ نے یہ تیف فرما رکھاتا کہ علم تو میں عطا کروں گا اور اتنا علم دون انگ دوگا کہ اس علم کے سامنے دنیا کے سارے علم بیکار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ سلام خود اشارت فرماتے ہیں اُتیت علم الاولین والآخرین مجھے سارے اول سارے پہلوں کے سارے بعد کے لوگوں کا علم دیا گیا اتنا علم دیا گیا ہے کہ سارے پچھلے لوگوں کے سارے علوم مجھ کو عطا کیے گئے اور سارے اگلے لوگوں کے بھیجا گیا ہوں معلی بنا کر میں دنیا میں اس لئے بھیجا گیا ہوں تاکہ لوگوں کو علم سکھلا ہوں معلی کی حسیت سے میں بھیجا گیا ہوں اور اسی کا کرشمہ اسی کا جلوہ ہے کہ وہ صحابہ جو لکھے پڑھے نہیں تھے وہ صحابہ آپ دیکھئے کوئی امام مفسرین ہیں کوئی تفسیر کا امام ہے کوئی حدیث کا امام ہے سارے علوم صحابہ کے اندر پائے جاتے ہیں آج پوری امت کے اندر جتنے علوم پائے جاتے ہیں ان سارے علوم کا مرکز اور ان سارے علوم کا خدانہ حضرات صحابہ ہیں میرے دوستو علم بہت بڑی دولت رسول اکرم صلی اللہ علیہ صلی اللہ میں محنت فرمائی تو نتیجہ یہ نکلا کہ 23 سال کی محنت کے بعد صحابہ پوری دنیا میں چھا گئے تابعین کا دور آتا ہے پوری دنیا میں تابعین علم کی دورت لے کر پوری دنیا پر چھا گئے کیسے کیسے علماء پیدا امام آدم امام مالک امام شافی امام احمد احمد امام بخار یہ سارے علماء اسی علم کی ورکت سے پیدا ہوئے میرے دوستو وقت مقتصر ہے میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا مجھے گدارش کر لی اس لئے میں نے تمہید یہ عنوان بنایا گدارش آپ سے یہ کرنی ہے جو اتنا بڑا نعمت ہے اس علم کے حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ کتنا فکر مند رہتے ہیں ہماری یہ بچے ہماری یہ بچیاں ان کے علم کی فکر ہم کے ہمارے اندر کتنی پائیات ملے میرے دوستو اگر اس کا تذیعہ کریں گے اس کا محاسوہ کریں گے تو افسوس ہم کو اور آپ کو ہوگا ساری چیزوں کی فکر پائی آتی ہے لیکن اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو علم سکھ لانے کی فکر نہیں پیان جاتی ہے اگر ہمارا یہی بچہ اسکول و کالی بھی جاتا ہے تو اس کو سمارا جاتا سجائے جاتا ہے اور اس کے علم کی تعلیم کی فکر کی جاتی ہے اس میرے ندی کوئی علم بھی بہت ضرور بھی دنیاوی علوم بھی بہت ضرور بھی ابھی ہمارے صدر محترم نے جو تجوید رکھی جمعیت الماہین کی جمعیت اوپنی سکول اور اصلی علوم کے سلسلے میں قائم کیا گیا ہے پورے ملک کے اندر اس جمعیت کی تحریف کو عام کیا جا رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں علماء طلبہ نے انتحان دیا ہے اور ہائی سکول کی سارف کٹھا سکی ہے اور مسلسل کوشش ہو رہی ہے ابھی ایک ہفتہ رہ کر کے میمان ہمارے آگے ہیں کل آج ہی وہ رکھ سکنے ہیں خلیل آباد بنے ان کو بھیجائے دو میمان آئے تھے مسلسل دورہ کیا گیا اور چوبیس مداری اس کے اندر ہم لوگ گئے اور جا کر ہم نے درخواست کی کہ ہماری اس تحریک میں ساتھ دیجئے اور اپنے مدار سے اندر جمعیت اوپنی سکول کو قائم کی میں یہ ارد کرنا چاہتا تھا کہ ہم اصلی علم کی مخالفت نہیں اور دینی علوم کی فکر کیجئے یہ بچے اگر دین کے علم سے محروم رہ گئے اور دینی تعلیم میں پیچھے رہ گئے تو آگے جو مستقبل جو خطرناک زمانہ ہمارے سامنے ہے ملک کے خطرناک حالات ہمارے سامنے میرے دوست بزرگو ابھی وہ حالات آپ کے سامنے آنے والے نہیں آ چکے ہیں پورے ملک کے اندر بچوں بچوں میں ارتداد کا ایسا محول پیدا ہو رہا ہے اتنے بچے بچیاں مسلمان بچے مسلمان بچیاں مرتد ہو رہی ہیں کہ تمام ہمارے اقابل پریشان ہیں یہ اسی لئے کہ ہم اپنے بچوں کو بنیادی طور پر ابتدان شروع بچپن میں ہم نے دینی تعلیم سے کی فکر نہیں کی اس لئے میری گدارش ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کے علم سے آراستہ پیراستہ کریں ان کی دینی تعلیم کی فکر کریں جب ان کے عقائد پختہ ہو جائیں گے اور بنیادی چیزیں ہماری ان کے زہروں میں ان کے دماغ میں پیوست کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کی یہ بہت بڑا سروایا ہے یہ نص جو آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے یہ پوری نص یہ بچے یہ اولاد ہمارے اوپر ان کا فرد ہے ان کی یہ ذمہ داری ہمارے اوپر آئد ہوتی ہے کہ ہم کو بہترین علم سے ان کو آراست پیراست آپ مہرانہ محمود صاحب مدی دامت برکاتو صدر جمیت براہین فرمائے کرتے ہیں کہ علم تعلیم 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 بیس سال کا ایجنڈہ بڑا لو کہ ہم صرف تعلیم کے اوپر بہنت کریں گے صرف تعلیم کی فکر کریں گے ہم اپنے اولاد کی تعلیم چائے آپ فاقہ کرنا برے ہم فاقہ کریں گے سوخی روٹی کھائیں گے دو روٹی کے بجائے ایک روٹی کھائیں گے ایک روٹی کے بجائے نصف روٹی آدھی روٹی کھائیں گے لیکن ہم اپنے بچے کی تعلیم مکمل طور پر دلائیں گے تاکہ یہ بچے مستقبل کے ملت کا سرمایہ ساتھ ہو سکے میرے دوستو آگے کہنے دیجئے مجھے میں مسلسل دورے میں رہتا ہوں میں نے جو حالات دیکھے ہیں گاؤں کا گاؤں خالی کوئی مکتب نہیں بچوں کی تعلیم کو کوئی نظم نہیں ایسے سے گاؤں ایسے سے دہات پائے جاتے ہیں اور جہاں مکاتب کا نظم ہے وہ مکاتب منظم طریقے سے نہیں چلا جاتے اچھے انداز سے وہاں تعلیم نہیں ہوتی نظام تعلیم وہاں پر قابل غور ہے میرے دوست بزرگو میری گدارش یہ ہے میری درخواست ہے میں اللہ کے واسے درخواست کرتا ہوں کہ ہم عمر کے میں ملت کے درمیان رہا ہوں قوم کے درمیان میں رہا ہوں امت کے درمیان رہا ہوں میرا یہ تجربہ ہے کہ اپنی نصر کے لیے اپنی اولاد کے لیے اگر ہم نے تعلیم کی فکر نہیں کی میں آپ کو کیا بتاؤ آپ بلکل نواقف ہیں نیو ایجوکیشن پالیسی جو آئی ہے سبکار کی نئی جدید تعلیم پالیسی جو سبکار کے آئی ہے جس دن وہ جدید تعلیم پالیسی نافذ کر دی جائے گی ہم اور آپ کہا رہیں گے میرے دوست بزرگو بہت ہی افسوس کا مقام ہو اس لئے میں اسی درخواست کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں میری یہ درخواست ہے کہ ہم اپنے اولاد کی اپنے بچوں کی اپنے بچیوں کی اندر سے اندر تعلیم کی فکر کریں اور مقاتب مدارس جہاں پر قائم ہیں وہاں نظام تعلیم کو بہتر سے بہتر بنا جائے اپنے اقتلافات کو سر پر رکھئے اپنے اقتلافات کو پیچھے ڈھکے دیئے ملت کا بس رہ ہے کون کا بس رہ ہے آنے وارے مستقبل کے در جو سرمایہ بردے والی ہے اس سرمایہ کا بس رہ ہے وہ پوجی جس پوجی کے اوپر اگر ہم نے فکر نہیں کی اگر اس پوجی کو ہم نے ضائع کر دیا مستقبل ملت کے لئے کون ملت کو سبھال دے والا کھر ہو اس لئے میرے دوست و بزرگو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میری آواز صدا بسہرہ نہیں ہوگی میری آواز سنی جائے گی میں آپ کے بیس کا ہوں میں ہر طور ایک حق لگتا ہوں میں آپ کی بات سنی جاتی ہے بھائی کی بات سنی جاتی ہے رشت سنی جاتی ہے میں کسی غرض اور مفاد کے تحت درخواست نہیں کر رہا ہوں بلکہ اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے میں آپ کے سامنے یہ درخواست کرتے اٹھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمیں اور آخر دوان آلی اللہ 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 اللہ